عمران خان کے دور حکومت میں پیٹرول کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کیوں کیا گیا حکومت کا سخت فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے تین سال آٹھ مہینے کے دور حکومت میں 28 فروری 2022 تک پیٹرول کی قیمت میں 68 فیصد اضافہ کر کے اسے 169.86 روپے فی لیٹر تک پہنچایا جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں 52.1 فیصد اضافہ کر کے اس کی فی لیٹر قیمت 154.15 روپے تک پہنچائی سابق وزیر آدم عمران خان نے جب بھی محسوس کیا کہ اپوزیشن جماعتیں ادم اعتماد کی تحریک کے ذریعے انہیں اقتدار سے بے دخل کرنے میں سنجیدہ ہیں تو انہوں نے اگلی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھا دیں یکم مارچ 2022 سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کرتے ہوئے یہ نرخ 30 جون 2022 تک برقرار رکھنے کا اعلان کیا انہیں یہ معلوم تھا کہ اوگرہ نے قیمتوں میں یکم مارچ سے 10 روپے اضافہ کی تجویز پیش کر رکھی ہے اس طرح سابق وزیر آدم نے پیٹرول اور ڈیزل کے ہر لیٹر پر قومی خزانے کو 20 روپے کا نقصان پہنچایا پی ٹی آئی حکومت نے قیمتیں بڑھانے کے بجائے یکم مارچ سے دو پیٹرولیں مسنوات کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر کمی کر کے پیٹرول کو 149.86 روپے جبکہ ڈیزل کو 144.15 روپے فی لیٹر تک محدود رکھا عمران خان نے 22 اگز 2018 کو بحیثیت وزیراعظم پاکستان اہدے کا حلف اٹھایا تھا اور یکم ستمبر 2018 کو پیٹرول کی قیمت 95.24 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت 112.94 روپے فی لیٹر تھی اس وقت سے بی ٹی آئی حکومت نے 28 فروری 2022 تک پیٹرول کی قیمت میں 64.62 روپے فی لیٹر اضافہ کر کے اسے 169.86 روپے تک پہنچایا جبکہ ڈیزل کی قیمت 58.89 روپے بڑھا کر 154.15 روپے تک پہنچائی جب عمران خان کی حکومت اقتدار میں آئی تھی اس وقت ایک ڈالر 122.42 روپے کا تھا اور 10 اپریل 2022 تک ڈالر 186.28 روپے کا ہو گیا ڈالر کی قدر میں 52.16 فیصد اضافہ نے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتیں بڑھنے میں اہم کردار ادا کیا اور افرات زر 13.4 فیصد تک جا پہنچا جس وقت عمران خان وزیراعظم بنے تھے اس وقت افرات زر صرف 3.49 فیصد تھا یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت سابق وزیراعظم نے پیٹرول ڈیزل اور بجلی کے نرخوں میں کمی کا اعلان کیا تھا اس وقت آئی ایم ایف نے نرازگی کا اظہار کیا تھا اور 6 ارب ڈالرز کے پیکج کو موتل کر دیا تھا لیکن جب شہباز شریف کی زیر قیادت نئی اتحادی حکومت اقتدار میں آئی تو 45 دن تک غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہی اور معیشت کو شدید نقصان ہوتا رہا موجودہ حکومت نے بلاخر سخت فیصلے کرتے ہوئے ستائیس مہیں دوہزار بائیس سے پیٹرول کی قیمت میں 20.02 فیصد یعنی 30 روپے فی لٹر اضافے کا اعلان کیا جسے پیٹرول 189.86 روپے فی لٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 20.81 روپے پیسے اضافہ کرنے کے بعد ڈیزل کی قیمت 174.15 روپے فی لٹر ہو گئی موجودہ حکومت نے یہ آئی ایم ایف پروگرام بحال کرنے کے لیے کیا تاکہ 900 ملین ڈالرز کی قسط جاری ہو سکے اگر آئی ایم ایف نے رضا مندی کا اظہار کیا تو سعودی عرب تین عرب ڈالرز کے کرزہ ایجاد کی ادائیگی میں سہولت دے گا چائنہ بھی پاکستان کو مالی معاونت فراہم کرے گا جبکہ امریکہ بھی یہی اقدامات کرے گا پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کیا جانے والا یہ تازہ ترین اضافہ کافی نہیں ہے اگلے پندرہ دن بعد حکومت کو اسی شرح سے اگلا اضافہ کرنا ہوگا اگر حکومت نے سبسیڈی ختم نہ کی تو اسے مہانہ ایک سو بیس عرب روپے کا نقصان اٹھانا پڑے گا جو وفاقی حکومت کی اخراجات سے بھی زیادہ ہے جو صرف پچیاسی عرب روپے تک ہے دس اپریل دوہزار بائیس کو خامدیل کی قیمتیں ایک سو دو اشاریہ چالیس ڈالر فی بیرل تھی جن میں چھبیس مائی دوہزار بائیس کو اضافہ ہوا اور یہ ایک سو چودہ اشاریہ بائیس ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافے اور خامدیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے حکومت کے پاس تیس روپے فی لیٹر تک قیمتیں بڑھانے کے سوا اور کوئی آپشن باقی نہیں تھا اقدام کا مقصد یہ ہے تاکہ ملکی معیشت کو ہونے والے شدید نقصان سے روکا جا سکے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے